اب تذبیع فاطمہ زیر کے مختصر فوائد میں بیان کر دیتا ہوں ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ مشکلات سے نجات دیناتی جب انسان اگر تذبیع جانب زیرہ کی دیکھیں سب سے پہلا تو آپ کو اس میں اہمیت بہت دینی ہوگی یہ یاد رکھیے گا یعنی تذبیع آپ کتی دیر میں پڑھ لیں گے شاید پانچ منٹ میں بہت آرام آرام دے اگر بہت آرام سے پڑھیں تو مرنہ اگر جلدیلی پڑھتے ہیں شاید دو منٹ میں پڑھ لیں اب آپ سے میں کہوں کہ کسی سے میں کہوں فرش کر رہے ہیں کہ انہیں کہا مولانا ہماری اولاد نہیں ہے میں کہوں تذبیع جانب زیرہ پڑھنے ہیں آپ کہیں گے نہیں مولانا کوئی اور عمل بتائیں یہ تو پڑھتے رہتے ہیں کیوں اس کو ہم نے اہمیت نہیں دی اہمیت نہیں دی ہم نے بلکل بسم اللہ کی طرح ہے جو آپ نے واقعہ پڑھے ہوئے بہت سے واقعات ہیں سب سے اہم چیز ہے اہمیت دینا کوئی بھی چیز ہو میں ابھی آپ سے کہوں کہ دو گھنٹے کا عمل ہے قرآن کے آئے تھے اس کو دو ہزار مرتب پڑھنے ہیں آپ نے کہا ہاں یہ عمل مولانا نے بتا یہ عمل دو گھنٹے کا عمل یہ عمل ضرورت ہے کیوں یہ انسان کی نفسیات دو گھنٹے کا عمل اچھا ہوگا پانچ مٹ کی تذبیع جانب زیرہ گھر میں بیان کرو نہیں مولانا تو روز پڑھتے ہیں اس لئے روز بیٹے بیٹے پڑھ لے تھے اس میں کیا ہوا یہ نہیں ہوگا چاہیے عقیدہ نہیں رکھتے تذبیع جانب زیرہ گھر دیکھیں میں ایک واقعہ پہلا سنا دوں کہ بہت مختصر کرتے ہوئے کہ آیت اللہ مریش نجیفی کا واقعہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ سامرہ جب جارت سامرہ کی زیارت کے بعد جارت ہے سید محمد سید محمد کی زیارت پر لے جو بلد میں ہے کہتے ہیں وہ راستہ گم ہو گیا اور اس کے بعد انہوں نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا بھوکتی پیاسی وہ بے ہوش ہو گیا کہ میں ہوش میں آئے دیکھا میرے قریب ایک بزرگ شخصیت نے اور ان کے ساتھ پھر میری باکچی دونے لگی اور آخر میں جب وہ جانے لگے کھانا بنا کھلایا دستخان پینان کیا اور اس کے بعد آخر میں جب وہ جانے لگے تو انہوں نے کئی چیزیں کی ان سے سفارش کی وہ امام زوانہ تھے انہوں نے کئی چیزوں کی ان سے سفارش کی وہ پورا آگا مرشی کا وسیعت نامہ چھپا ہے اردو میں وہ بھی اردو میں آپ کو ملے گا جس کتاب سے میں نے پڑھا اس میں دو چیزیں انہوں نے سفر نمائیہ کی کہا کہ تلاوت قرآن کسرت سے پڑھو تلاوت قرآن کسرت کرو اور تذبیہ دیرہ کا فراموش نہ کرو کون کہہ رہا ہے امام زوانہ کہہ رہا ہے ایک فضیلت دوسری فضیلت تذبیہ دیرہ کی ہے کہ کہتے ہیں جنت کی جو ہو رہے ہیں جنت کی جو ہوریں جنت میں ہیں ان فرشتوں سے جو زمین سے آتے ہیں آسمان کی طرح جب آتے ہیں جنت کی ہوریں ان فرشتوں سے کہتی ہیں کہ جب زمین سے تم آؤ تو ہمارے لئے کیا لاؤ وہ کہتے ہیں وہ تذبیہ لاؤ تذبیہ زہرہ جو تربتے امام عشانہ سم سے ملے کھا کے شفاث وہ تذبیہ ہمیں چاہیئے وہ تذبیہ جو کھا کے شفاث ہے وہ تذبیہ تم زمین سے لاؤ تو ہمارے لئے یہ لاؤ زمین سے یعنی جنت میں رہنے والی جو ہورے ان کی بھی خواہش کیا ہے تذبیر زہرہ ہو اور تربت امام حسین خاک شفا سے بنی ہوئی کیونکہ بہت زیادہ ثواب ہے خاک شفا کی تذبیر رکھنا اپنے ہاتھ میں بہت زیادہ ثواب ہے یہ بھی روایت میں ہے کہ جو تذبیر پڑھتا ہے انسان آپ نے پڑھا اور بھر بھول گیا لیکن تذبیر یعنی امام حسین کی خاک کی بنی ہوئی تذبیر کا یہ فائدہ رکھا ہے روایت میں کہ جو آپ نے بھول گئے پڑھنے کے بعد اس کا ثواب بھی لکھا جاگے یہ بھی تذبیر جانب ہے تذبیر تو یہ تذبیر تذبیر کی اہمیت کے سترے میں نے آپ کے ایک باقیہ اور سنا دوں وہ کیا ہے چھٹے امام کی خدمت میں ایک شخص آیا اس نے کہا مولا میرے کان میں تکلیف ہے میرے کان میں تکلیف ہے چھٹے امام نے کیا کہا کہا تذبیر زیرہ سے کیوں گافل ہو مولا یہ کیا چیز ہے اس پر کتنی معروف نہیں تھی مولا یہ کہتا ہے امام علیہ السلام نے اس سے تذبیر زیرہ کی تعلیم دی کہ یہ تذبیر زیرہ ہے کہ چوتیس مرتبہ اللہ اکبر تین تیس مرتبہ سبحان اللہ تین تیس مرتبہ یہ پڑھنا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے کافی عرصے تک پڑھتا رہا پڑھتا رہا اس کے بعد میرے کان کی تکلیف جو وہ دور ہو گئے اب آپ مجھے بتائیں دعویٰ تو انسان کرے گا فرش کرنا آج اگر کوئی بڑی تکلیف خدانہ کا ایسی ہے تو آپ ڈاکٹر پر جائیں گی ایسا نہیں آپ نہیں ایسا نہیں ہے لیکن ساسر تذبیر زیرہ کہ بھئی اس کا بھی اثر ہے دعا کا بھی اثر ہوتا ہے آپ دیکھیں کتنے خدانہ کا ایسے مریض ہوتے ہیں جو وینٹی لیٹر پر ہوتے ہیں اور آپ لوگ مومینین دعا کرتے ہیں تو مومینین کی دعا کے توصول میں کیا ہوتا ہے وہ وینٹی لیٹرزت ہے وفیس آجاتے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآنہ کے اندر آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ جو پچیس دن چھبیس دن تک وینٹی لیٹر پر رہے اور مولانا ان کو زیادہ کہ یہ مومینین کی دعایں تھی اسے کوئی منت مانے کسی نہیں کوئی منت مانے کسی نہیں کوئی منت مانے تو یہ اثر رکھتی ہے خیر تو تذبیر زیرہ کی فضیرت میں نے آپ کے سامنے مختصر بیان کی امام الزمانہ نے آیت اللہ مرشی نجفی سے کہا کہ اس کو فراموش مت کرو یعنی اس کو مت بھولو اس کو ایک چیز اور چھٹے امام نے اپنے ایک صحابی سے کہا کان کی تکلیف میں تو کہا تذبیر زیرہ کی تعلیم دی اور اس نے پڑا تو اس کے بعد اس کی تکلیف دور ہو گئے اور آئیے جلدی جلدی اس کو بیان کرے انسان کی مشکلات دور ہوتی ہیں گناہ بکشے جاتے ہیں مغفرت شامل حال ہوتی ہے جنت واجب ہوتی ہے فرشتوں کی انائت ہوتی ہے سونے سے پہلے آپ جو ہے سونے سے پہلے جو ہے وہ تذبیر آپ پڑھیں تو وہ تذبیر پھر یہ کہتی ہے اگر آپ سونے سے پہلے جنب ازائی کی تذبیر پڑھیں تو وہ تذبیر یہ کہتی ہے یعنی تذبیر یہ کیا الفاظ زیادہ کرتی ہے سمجھانے کے لیے کہ عورت یا جو مرد پڑھتا ہے کہتے ہیں جو خدا کا یہ خدا کا زیادہ ذکر کرنے والا ہے یعنی یہ کوئی تذبیر زیادہ پڑھ کے سوئے گا تو تذبیر جو زمزمیں کرے گی زمزمیں کہتا ہے گفتگو کرے گی زمزمیں اپنے عدا کرے گی زمزمیں وہ کیا زمزمیں ہوں گے کہ یہ شخص یہ عورت اور یہ مرد کون ہے یہ خدا کی زیادہ عبادت کرنے والا ہے قرآن مجید کی جو آیت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کسرہ سے ذکر کرو تو معصوم مجھے پچھا خدا کا ذکر قصر سے کرو ہے نا اعمال لانے والا کی زمزاری میں ذکر کسیر ہاں ذکر کسیر کا جو آیا آیت ہے قرآنی اس سے کیا مراد ہے معصوم نے فرمایا تذبیع زہرہ مراد ہے تو وہاں پہ بھی آپ کو ایک روایت مل جائے گی پھر اس کے بعد تذبیع زہرہ جو ہے تاقیبات ہے نماز میں ہر نماز میں تاقیبات کہنے ہیں معصوم فرماتے ہیں یہ بھی روایت میں ہے دو رکھ ایک تذبیع پڑھنا ہزار رکعت نماز پڑھنے سے افضل محبوب ترین کیا ہے ہر نماز کے بعد تذبیع زہرہ سامنے پڑھنا پھر اس کے بعد اور یہ بھی ہے کہ تذبیع جو ہے وہ تذبیع زہرہ کو فراموش نہ کیا جائے پھر اس کے بعد ہے یہ بھی روایت میں ہے کہ اگر تذبیع زہرہ جو نماز پڑھنے کے بعد تذبیع زہرہ نہیں پڑھتا تو وہ نماز پلٹاتی جاتی ہے وہ نماز قبول نہیں ہوتی ہے وہ نماز اس کی طرح پلٹاتی جاتی ہے آخری ایک روایت تذبیع زہرہ کے سلسلے میں معصوم فرماتے ہیں کہ تذبیع زہرہ تربت امام حسین سے بنی ہوئی ہو تو اس کے کیا فائدہ ہوں گے چار سو نیکیاں خدا لکھے گا چار سو گناہ معاف کر دے گا ختم کر دے گا چار سو حاجات اس کی حاجات روائی ہوگی قبول ہوگی اور چار سو درجہ وہ بلند ہو جائے گا یعنی دو درجہ ہیں وہ چار سو درجہ وہ بلند ہوگا یہ بہت مختصر میں آپ کو تذبیع زہرہ سلام علیہ علیہ کی فضیلت بیان کی اس کو اہمیت دیں آپ اس کو اہمیت سے پڑھیں اور اس کے بعد کئی مشکلات میں ہو تو کہیں میں خدا سے منت مانے کہ میرا یہ کام ہوگیا تو میں تذبیع زہرہ پڑھوں گی یا روز پڑھوں گی پانچ دن تک پڑھوں گی ویسے تو روز انسان کو پڑھنی ہے نماز میں لیکن جب منت مانے یہ بھی منت مانیں گے میں پانچ تذبیع زہرہ پڑھوں گی کہنا ہم ہوگے میں دس دن مجھ چالیس دن خصوصاً الگ سے یہ کام ہوگے تو میں چالیس دن تذبیع زہرہ الگ سے پڑھوں گی نماز میں تو آپ پڑھیں گی بڑھیں گے نہیں الگ سے بھی آپ پڑھیں گی وار آخر و دعوان الرحمدللہ رب العالمين